نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من بنا للہ مسجداً بناللہ لہو بیتاً فی الجن صدر محترام حاضرین جلسہ آج کے جلسہ میں میں جس موجو پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنت کے جانے والے راستہ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے ایسی ایک راستہ وہ ہے جنت میں جانے کا جس کے چھوٹے پر بچہ مر گیا انتقال کر گیا ایک بچے کی عمر تو مہینے کی انتقال کر گیا پانچ مہینے کا انتقال کر گیا یا پیدا ہوتے ہی مر گیا انتقال کر گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ نے اپنے بیٹے کے انتقال پر صبر کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی جس نے اپنے بچے کے لیے انتقال پر صبر کیا قیامت کے دین ان بچوں کی روحیں نکال لی جاتی ہے ان بچوں کی روحیں نکال کر جنت کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور بلا روپ ٹوکے گھومتی رہتی ہے روحیں چھوٹے چھوٹے بچے کی روحیں جنت میں گھومتی رہتی ہے قیامت کے دین جب اللہ تعالیٰ ان کے ماباب سے حساب و کتاب لے گا تو بہت سے ماباب ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی باداس میں جنت کے حق دار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں فیک دو جب فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا روپ لو اے فرشتو روپ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچپن میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے چھنے ہیں کسی کا ایک سال کا تو کسی کا دو سال کا کسی کا چار سال کا پاس سال کا چھ سال کا سات سال کا میں نے ان کے بچے چھنے ہیں جاؤ اے فرشتو ان بچوں کو جنت سے لے کر آؤ ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی ملاقات ان کے بچوں سے کرا دو ایک بار یہ حق بنتا ہے دنیا میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکے اور یہ بچے ان کے ماں باپ سے نہیں مل سکے یہاں ان کو ملا دو جنت سے جیسی ان بچوں کو لائے جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارے ماں باپیں تم اپنے ماں باپ سے مل لو وہ بچے خوشی خوشی اپنے ماں باپ سے ملیں گے کافی تیر دکھ اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے رہیں گے پھر حکم ہوگا کہ ان بچوں کو جنت میں ڈال دو اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جاؤ جیسے ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اے کہیں گے اے فرشتوں میرے ماں باپ کو کہا لے جا رہے ہو فرشتے کہیں گے اے بچوں تمہارا رب کا حکم ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو کیونکہ دنیا میں بہت بد عامل تھے نیک کامناک کیا کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ سنتے ہی اپنے ماں باپ کو فکر لیں گے اے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکر لیں گے اپنے ماں باپ کا دامن پکر لیں گے فر اس کو چھوڑیں گے نہیں کہیں گے اللہ اے تیرا کیسا انصاف ہے دنیا میں تُو نے میرے مجھے میرے ماں باپ سے الگ رکھا دنیا میں تُو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ رکھا اور آخرات میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے علا کر رہا ہے یا اللہ جب آخرات میں میرے ماں باپ سے علا کرنا تھا تو دنیا میں میرے ماں باپ سے علا کیوں کیا یا اللہ میں اتنا بدنصیب کیوں ہوں نہ تو دنیا میں میرے باپ مل رکھے گے نہ آخرات میں مل رکھے گے بچے اے بچے اے کہتے ہی وہ اپنے ماں باپ سے چھپک جائیں گے چمٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں کہ اللہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا کر رہوں گا اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتو ان معصوم نوع نحال بچوں کی عرضوں کو تمناوں کو میں نے پورا کر دیا ہے جاؤ اے چھوٹے چھوٹے بچوں تم اپنے تمنا لے کر آئے ہو جاؤ تم اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکر لو اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ میں نے تمہاری وجہ سے تمہاری ماں باپ کو بخش دیا ہے تمہاری وجہ سے تمہاری ماں باپ کو جنت دے دی ہے جاؤ تم اپنے ماں باپ کے انگلی پکر لو اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ لیکن بہت سے بچے جن بچوں کی انتقال پر جن کی ماں باپ صبر کیا ہوگا اور جن کی ماں انہیں صبر کیا ہوگا گلے فار فار کا نہیں روئے ہی ہوگی جہلیت کے نعرے نہیں لگائے ہوں گے پورٹے سیدھے جملے نہیں بولے ہوں گے مطم نہیں کیا ہوگا نوہار نہیں کیا ہوگا غریبانی چاپ نہیں کیا ہوگا ایسے ماں باپ کا بچہ جنت کے اندر لے جائے گا ایسے ماں باپ کا بچہ جنت کے اندر لے جائے گا جنت کے جانوں علومے سے ایک راستے تھے اور بہت سے راستے ہیں جنت کے جانوں علومے سے ایک راستہ ہے ایک بھی ہے جو دنیا میں اللہ کے لئے مزید بنائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا زکاة و خیرہ صدقہ اور مدرسوں میں دان دینا یہ بھی جنت کے جانوالوں میں سے ایک راشتہ ہے میرے بھائیوں اب کھاؤ اور کھل کھل کر مدارس اسلامیہ میں زکاة و اخرہ دیکھ کر جنت کے ساتھ و فکر لیجئے جنت کے حق دار بنیئے کہ جنت کے جانوالوں میں سے ایک راشتہ ہے زکاة و اخرہ دیتے رہے اور مدارس اسلامیہ کے جمعہ داری کو سنبھالیئے وردو تو ختم ہو چکے میرے انڈیا سے اگر ہم نے آر بی مدرسوں کا اصاد نہیں کیا تو آر بی بی ختم ہونے کی پلانک چل رہی ہے آر بی بی ختم ہونے کی منصوبے چل رہی ہے اس سرکار کے آخ کے نیچے ہو رہے ہیں ناک کے نیچے ہو رہے ہیں یا اللہ اس مدارس اسلامیہ کا حفاظت فرما یا اللہ ہمیں جنت کے راشتے پر چلنے کی توفیق آتا فرما بہرِ اللہ اسے دعا کرتا ہوں کہ چو لوگ تیرے رحمت میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے یا اللہ ان کے گناہوں کو ماں فرما دے جنت الفردوس علیہ ان کے روح کو جگہ آتا فرما یا اللہ ہمیں جب تک جندہ رکھ اسلام پر جندہ رکھنا اور رحمہ رہ خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ